پاکستان ہوئے وہاں پر سخت گرمی کا زمانہ تھا تو کراچی سے ہفتے دو ہفتے بعد جماعتیں جاتی تھی ان کی نسرت کے لیے ایک مرتبہ ہماری مسجد کا نمبر آیا تو ہم بھی گئے تو میں بھی چلا گئے اس جماعت میں کراچی سے کوئی چھے گھنٹے کی مسافت پر کتنا بڑا شہر ہے کراچی کراچی سے صرف چھے گھنٹے کی مسافت پر وہ ریگستان ہے وہاں ہم پہنچے اور اس جماعت میں ہمارے ساتھ جنید جمشید بھی تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے بڑے اچھے انسان تھے تبلیغ والوں نے ایسے کام کیے دیں کہ جنید جمشید جیسے آدمی بھی تبلیغ سے اللہ نے انہیں کام پہنچایا دیکھ تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اچھا وہا ریگستان میں ہر گاڑی نہیں چلتی ہے ایک گاڑی اسے کہتے چھکڑا فوجیوں کا ٹرک ہوتا ہے خاص قسم کا پھر وہ جب بعد میں وہ بیج دیتے ہیں تو یہ لوگ خرید کر پھر اسے چلاتے ہیں اسی طرح فور بھائی فور وہاں چلتی ہے اب جب ہم گئے تو وہ جو ڈرائیور تھا بڑا نوجوان اور بڑا جناب کیا ہے ایکٹف وہ سمجھدار گرمی تھی تو اس نے اپنے ساتھ پانچ دس کین پانی کے بھرے ہوئے رکھے تھے ٹوڑی ٹوڑی دیر بعد پھر پانی میں ڈالتا تھا اس میں اور گاڑی اس طرح چلتی تھی راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی اب کوئی دکان تو ہے نہیں ریگستان ہے اور اتفاق سے اس دن ہڑتالتی تو دوسری گاڑیاں چھکڑے بھی نہیں چل رہے تھے اب اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہینڈ پمپ تھا جو سائیکل کا ہوتا ہے اس کے پاس ایلفی تھی چھالیہ کھا رہا تھا اس کی پنی تھی اس نے ان تین چیزوں سے ہینڈ پمپ سے ایلفی سے چھالیہ کی پنی سے اس پینچر کو پینچر خود تائر کولا پنچر لگایا اس کو بند کیا ہوا ہاتھ سے بری پھر گاڑی چلائی اتنا تیز رڑکا تھا تو میں اس کے ساتھ آگے بیٹا ہوا تو میں نے کہا آپ کو نماز میں نے کہا آپ مسلمان ہے کہا جی میں مسلمان میں نے کہا نماز آتی کہتی جی نہیں ہیسائی نماز نہیں آتی ہے جو آتی نہیں ہے تو پڑھے گا کیسے میں نے کہا پھر آپ نماز نہیں پڑھتے کتنی پڑھتا ہوں سال میں ایک مرتبہ مولوی آتا ہے مولوی نہیں ملہ ملہ وہ الفاظ اس کے مجھے یاد ہے انہیں کہا ایک ملہ آتا ہے ایک ملہ اسکوٹر پر آتا ہے ہیسائی ایک ملہ آتا ہے اسکوٹر پر آتا ہے وہ یہاں نماز پڑھاتا ہے عید کی نماز کے راتا ہے ہم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں یہ ایک مسلمان کا حال ہے کراچی سے صرف چھے گھنٹے کی مسافت پر میں نے کہا آپ کو کلمہ آتا ہے کہتے نہیں سائی کلمہ بھی نہیں آتا میں نے کہا پھر کیا ہے کہتے جی یہاں ایک بزرگ ہے بس وہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو بزرگ کو بھی اتنی جناب کیا ہے توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو کم از کم کلمہ سکھائے یہ تبلیغ والے جماعتوں میں جا کر ایسے لوگوں کو کلمہ سکھاتے ہیں وہ جماعت سپانوں سے جب ہم ملے تو وہ رو رہے تھے انہوں نے کہا ہم اس رہگستان میں صرف کلمہ کی تبلیغ کرتے ہیں کوئی اور بات نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کو اس وقت صرف کلمہ سکھا رہے ہیں صرف کلمہ سکھا رہے ہیں نماز بعد میں سکھائیں گے پہلے کلمہ تو سیکھیں وہ رو رہے تھے ہمارے مسلمانوں کا حال ہے اس واسطے میرے دوستو اس جماعت کی مخالفت مت کرو ان کے ساتھ وقت لگاؤ اللہ توفیق دے اگر آپ وقت نہیں بھی لگاتے ہیں تو کم از کم جو کام کر رہے ہیں اس کی مخالفت مت کیجئے نقصان اس کا یہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کو اور آپ کی نصروں کو دین سے محروم کر دے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين نگٹ عبات موسیقی